صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسی زندگی کہ اسے نہ دوار کانے کی ضرورت ہے نہ اسے اسی قریشانی کی ضرورت ہے وہ ہر قریشانی سے آدار ہونے لئے گا بہنی جانتے ہیں میرے زندگی پاکس کرو کہ ہم متعلقات سکیں یعنی جانتے ہیں بجلدہ بارد میں لکھا تھا لا دلاخ انداللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کہ لا کلوان جا ربطبو کا آراد ہوگا خرمی جانتے ہیں درماغر میں لکھا تھا وہ یہ لکھا ہوا ہے لا دلاخ انداللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے نیچے لکھا ہوا تھا ہر چیز کی ایک خوبی ہوتی ہے ہمیتر اکرام ہر چیز کی ایک خوبی ہوتی ہے دنیاوی زندگی کی خوبی چار باتوں میں ہے اگر دنیا کو خصورت بنانا چاہتے ہو دنیاوی زندگی کی خوبی چار باتوں میں ہے سب سے پہلی چیز بناہت اب بناہت کا چیز ہے بناہت یعنی تحسین حیرہی بیادی ہو جانا اللہ نے جتنا دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ حسن خدا کی کوئی پرامٹم نہیں آئی کی چٹھنی ہوتی کل رہی ہے شکر کرو گریانی کل رہی ہے شکر کرو سالن ہوگی ہے شکر کرو مارا کون جاتا ہے یا تو لالکھ کرتا ہے جس کو انکرام ملا ہے اس کے اوپر جب وہ نہیں رہتا تو اور نہیں جائے وہ جہے وہ مارا جاتا ہے تو جتاں جتاں بات کو دیکھا ہے اگر دنیا کی زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزارنا چاہتے ہو تو پہلے چیز کا نام ہے کناہت کہ کناہت کو اتیار کرو دوسرے جنگل رکھا تھا چار چیزیں ہیں نا تو پہلے جنگل کناہت جتنا ملتے ہیں اسی پر شکر کرو در ذات کا ہے اللہ ترہ شکر پچھلی ذات کا ہے اللہ ترہ شکر نہیں ہے اللہ ترہ شکر آدھی روٹی اللہ ترہ شکر آپ اپنی آدھی روٹی خراب نہ کریں دوسرے کی بریانی دیکھ کر کہ دوسرے کہ اچھا کھانا دیکھ کر اپنی آدھی روٹی کو کیوں خراب کیے دیروں اپنی آدھی روٹی جو اللہ ترہی ہے سب روز شکر کر کے کھاؤ اسی لیے ہمارے عیمال السلام نے سوکھی ہوئی روٹی اپنے گھنوں سے پھوٹ پھوٹ کھائی ہے چاہتے کوئی چاہنے والا ظلیل نہ ہو سکے کسی چاہنے والا بھول میں درد نہ ہو سکے جب میرہ بھولا ایسی سکھی روٹی کھا سکتا ہے کہ جو فقیر کے جبڑے سے جو فقیر کے داپنوں سے جو فقیر کی ڈاڑوں سے نٹھ اٹھ رہی ہو ایسی روٹی میں بھولا کھا رہے ہیں اگر میں سکھی روٹی کو یہ کھا رہا ہوں تو اللہ دلاتے ہو کہلے کنا اگر زندگی سکون سے ازارنا ہے جنت کے پہلے دروازے پر کہلے کنا دوسری چیز کہنے لکھیں یہ کینے کو چھوڑنا یعنی کینا دشمانی اور کسی کا کینا دیئے رہے ہیں اپنا محمید بھائی اس سے ہمیں جائے گو کینا ہے کینا کینا سکتے ہیں ایک دشمانی دشمانی ایسی جو ہے اگر آپ نے اس کو پال لیا تو یہ نسلان باتہ نسلے چل دکی نہیں کینا ہے وہ تو تیسری چیز حسن کو چھوڑنا کینا چھوڑو حسن چھوڑو کنا کینا حسن میرے لیک لوگوں کی صحبہ اگر زندگی اچھی خدا کی ہے لیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو حسن کو چھوڑو کینے کو چھوڑو اور کنات پر تیار دو سکون کی دنیا کی زندگی کاٹو دے تب نیزان میں نے آپ کے ہاتھ میں دیتیا ترازل آپ کے ہاتھ میں دیتیا اور اگر حسن پر یاد کے خط ہوا تو ابھی مجلس ہے اس بات کو میں آگے بابا ہوں گا اور تیمتی باتیں ہیں آپ دوسرے دروازے پر پہنچیں رسول اللہ کان کون سے کس کا دروازہ ہے یہ دوسرے دروازہ بھئی آپ کے ساتھ ہیں جنر کا دروازہ اس لیے کساب کہ 328 کے سفر اپر یہ باتیں لکھی ہوئے اس کا ہمتر بھی کم 328 سفر پڑھو کے آئے تو بلدہ نواز کی آنٹ پہنچیں سب یہ باتات کے لیے لکھا لیے تو کتنی تیمتی بات ہم بہت تیمتی بات لیکن میں آپ کے ساتھ میں سنا رہا جاؤ کہ کیا لکھا ہے جنر کا دروازہ ہمیں جنر کی خواہش ہنا ہر نامر جنر کے لیے ہوگا ہے تو ہمیں جنر کو پھر لکھا گیا ہے پڑھیں گے تو صحیح کہ لیکن دوسرے دروازے پہ لکھاتا اللہ اللہ علیہ وآلہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ اب دوسرے دروازے پہ جنر کے آٹھ دروازے دوسرے دروازے پہ لکھلا ہم جس دروازے سے داخل ہوں گے تو ملشتہ مجھے کہ بھئی ہے اس میں سے کیا 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 ہے دوسرے دروازے پہ کچھ کیا اس میں سے کچھ کیا جب سوالہ پہ لکھو بتانا تو ملے گا کہ ہاں بھائی میں یہاں سے گزار سکتا کیوں میں نے خرار کی کہہ لیکن چلو بھائی محبت ہے رہے پچھے سارے چھتے کیوں تو سوالہ کیوں ہوں گے کہہ لیکن ساں دوسرے دروازے پہ لکھلا اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ علیہ وآلہ اب اس کے باتے ہیں ہر چیز کی خوبی ہوتی ہے اور آخرت کی خوبی چار رابط ہیں ہر چیز کی خوبی ہے ایتر دکھئے اور آخرت کی چار خوبی ہے دنیا کی خوبی بتائی دوسرے دروازے پر آخرت کی خوبی کہ آخرت میں کون اچھے چھتے لے کیا ہوتا رہے گا سب سے پہلے دنیا یتیم کے سر پر شبت سے ہاتھ بھیرنے والا یعنی جو یتیم ہے اس کے سر پر ہوتا کسی نے ہاتھ بھیرا ہے محبت سے تو کنے آخرت میں سکون کے زندگی ہوتا رہے اب اس کے بعد دوسرا زندگی رکھتا تھا بیواؤں پر مجرمانی کرنے والا یعنی کچھ بیواؤں ہے کسی کا شوہر مر گیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کما نہیں سکتی ہے اپنے بچوں کو پار نہیں سکتی ہے تو بیاندہ میں دیا ہے تو کوئی مجرمانی کرو ان کی سر پرستی کرو تیز دی جیز مسلمانوں کی حاجت براؤنی کے لیے دعو اور بھوپ کرنے والا ایک حساب ہوتا ہے وہ جوہے کو پیسا نہیں دے پا ہے غریب ہے لیکن مسلمانوں کی بھلائی کری ہے اپنے بھائیوں کی حاجت پوری تنگی کری ہے پتہ لیکن کہ ہسپیٹل میں باندھ رہا ہے امیشن اکرائے ڈام دھا ہے بچوں کی پڑھائی کے طریقے کر رہا ہے صفائی کر رہا ہے ہوتے ہیں بہت سرے لوگ کہ ہوتے غریب ہیں لیکن سمازی کام میں بہت آگئی ہوئے ہیں جنہم کے دوسرا کے لیے پہلے پہلے یقین کے سر پر محبت سے آج پس سے آج جانے والا بے محبت کے ساتھ رہن سے بیش آنے والا تیسرا مسلمانوں کی آجت برعاوی کے لیے دور دور کرنے والا اور چوتھا انسان تو آخر سکون سے زندگی بزارے گا مقرآن وقتم 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 ان کو بلاش کر کے ان کی مدد کرنے والا کہہ بھی تو خفیر ہیں جو مسکین ہیں ان کو دون دونڈ کے ان کی مدد کرنے والا آخر اچھی زندگی بزارے گا اب اس کے بعد تیسرا دروازہ آتا ہے تیسر دروازی کے اوپر کیا بکا ہوا ہے کہہ لے کہ رسول اللہ تیسر دروازے کے اوپر پہنچے اور تیسر دروازے کے اوپر رکھا ہوا تھا لَهَلَا اَبِنَّ اللَّهَ مَحَمُّدُ رَسُّلُّ اللَّهُ عَلِي transcription ولی とلا کہہ لِلَهَ الْحَا آذَرَّنا رکھا ہوا تھا اور تیسر دروازے کے اوپر کہہ ہمجیز کی احفو بھی ہوتی ہے مجھے دو دروازے ہوں گے فیرا دروازہ دنیا اچھی سے گزارنا تیسرا دروازہ کہلے کہ سب آخریات اچھی سے گزارنی باتت ممندر اب چوتھا دروازہ اب چوتھے دروازے کے لیے آپ کے زندگی کے کامکار کہلے کہ ہر چیز کے لیے اخوو بھی ہوتی ہے کوئی بھی چیز ہو اس کے لیے اخوو بھی ہوتی ہے اور دنیا کی صحت آپ کو بلے تو زندگی گزارنا اللہ آپ کو دنیا کی صحت چاہیے میسر اللہ آپ نے مہم دوالی مہم دوالی مہم دوالی ہمیں دوال جائیں گے چیز کو گھنٹی ہی سکتے ہیں اس کے لیے کہ کہ پہ باما ہمارے پاس ہمارے سامنے رسول اللہ امام حسن مستفالی صلی اللہ کیوں ہے وہ جو کہ شہادر کرنے وہ رسول اللہ نہیں کیا کرنے حسن مستفالی کیا کرنے اور رسول اللہ نکو آخر یا لیے تیسرا دروازہ رسول اللہ جنت کے کسے دروازے موچے اور موچنے کے بعد آپ پڑھ رہے نا رہا ہے اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے لیے مجھے اس کے لیے کہ دنیا کی صحیح کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں ہر چیز کی ایک وہ بھی ہوتی ہے اور دنیا کی صحیح کی وہ بھی چار چیزیں سب سے اگر پرملم ہے تو صحیح کی پرملم ہے پہیمی چیز اگر صحیح رہنا چاہتے ہو تنوز رہنا چاہتے ہو اپنے آپ کو پٹ رہنا چاہتے ہو جنت کے دروازے میں یہ اکھا ہے جلوائی صاحب ہے رسول اللہ پہنچے اوپے پہلے دونہ لکھا کم کھانا کیا لکھا کم کھانا کم کھانا صحیح کم بولنا کم کم کھانا کم بولنا کم سونا یعنی ہم نیت کم لیں کم بولنا کم کھانا کم سونا اور کم فائشا پہ آج زیابا پروم سکی سکی میرے فائشا سکو یہ چاہیے یہ رہنا وہ رہنا ایسا کرنا ہمار ٹینشن اتنا زہین بس مہار ہے سونے سونے کا وقت ہے اور آپ حسابوں کتاب کرنے ہیں چوتھے دروازے میں لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وعلی اللہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور آٹھے دروازے میں چوتھے دروازے کے اوپر جا لکھا یہ لکھا ہے اب آپ کو صحت چاہتے ہیں آپ کو کم بولنا کم کھانا کم سنا کم پائشہ چوتھے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ واللہ کے ساتھ نیکی کریں اپنے باباک کے ساتھ یعنی جو مومن ہے جو یوم آخرت اور یوم آخرت اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ واللہ کے ساتھ نیکی کریں اور جو اللہ بلے آپ پر ایمان کرتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کریں ورہا فامو اوش کرے ہل یہ ہو سکے تو ہم اچھی بات کریں ورہا چکچا اپنی مدار کو اوپر رہتے ہیں اب پانچو درواز میں نہیں پاتا راہی راہی اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ اور پانچو درواز میں کیا نہیں کھا ہوا ہے جو ظلیل نہیں ہونا چاہتا وہ کسی کو ظلیل نہیں کرتا ہے یہاں ہم سورت ترین بار بھی کی ہے جنرل کے پانچو درواز میں کھوا کہ جو ظلیل نہیں ہونا چاہتا یعنی میں حimm sto چک nu مجھے mate ہر بستہ کہ وہ ماچ ہے ، کیوں گا تمہارو تمہارو צان ٹھلین ہل ہو کہ میں جانتا ہوں کہ میں مجھد ہوں گا deswegen پانچو ڈیلہ چطے ح capacitor چندر کے پانچو درواز میں زلیل نہیں ہونا چاہتا یعنی میں جو کسی کو ظلیل نہیں کرتا ہے یعنی میں جانتا ہوں تو میرے کہ جو ضلیل نہیں ہونا چاہتا تو کسی کو ضلیل نہیں کرتا جو گھاری اور جو متوسوں ترگنان کرتا تو اس میں اللہ حیرت رسول اللہ، اللہ حالتidentally درماغی ملکہ دنیا کے پانچ دروازے میں دیکھ اور آٹھ دروازے ہیں اور آٹھ درماغ میں دیو پر ایک نوڑا ہے کہ جسے دنیا کے پر بائی سے ہوں گی اور مائی صورتہ پچھس پچھس تیس منٹ آئیے پر کل آئیے پر کل آم بہت سے دیمیجزی جب آپ کو پڑے ایک درست میں اور کل آم سمجھاتا ہے یہ سمجھاتا ہے مہرا تنلہ نگلہ دنیا کے اندر کو مطلائش نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آگے جنن کے دروازے جہنگن کے دروازے دیروں پولے سے آپ کو مستقیم اگر آپ نے چاہتا ہے آپ کو مستنائی کے اندار تو انہیں شاہدہ تو انہیں شاہدہ آپ کے سامنے کہیں گے باکر دامان شاہدہ اللہ علیہ وسلم